اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو چیمپئن لرننگز میں ہوں اسمان شہزاد اور آج ہم بات کریں گے چارلز ڈارون کے بارے میں اب چارلز ڈارون جو تھے وہ بہت ہی فیمس نیچرلس تھے نیچرلس بیسکلی وہ ہوتا ہے جو کہ نیچرل ورلڈ کو سٹیڈی کرتا ہے اس کے علاوہ وہ جیولوجس بھی تھے اور بیولوجس بھی تھے اب جو نیچرل سیلیکشن کی تھیوری ہے اس کو بیسکلی ڈارون نے ایکسپلور کیا تھا اور ڈارون کے سب سادہ فیمس ہونے کی وجہ یہی تھیوری ہے اب نیچرل سیلیکشن وہ پروسس ہے جس سے بیسکلی جو بھی لیونگ آرگنیزمز ہوتے ہیں وہ سارے اڈیپٹ کرتے ہیں اور چینج کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی انوائرمنٹ اب ایسے انڈویجولز جن میں اڈیپٹیویلٹی ہوتی ہے اور جو انوائرمنٹ کے حساب سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں ان کے زیادہ چانسز آف سروائیول ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر اب ڈارون کے حساب سے جو بندہ اپنی زندگی کا ایک گھنٹہ بھی ویسٹ کر رہا ہے اس نے ابھی ویلیو آف لائف کو ایکسپلور ہی نہیں کیا ہے ڈسکور ہی نہیں کیا ہے کیونکہ اگر آپ دنیا میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کسی بھی لیول پر سکسس کو اچیف کرنا چاہتے ہو تو ٹائم ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اور ایک بات اس میں یہ بھی آتی ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے ایکچول میں آپ کو ایکچول میں یہ نہیں پتا کہ آپ کی زندگی کتنی ہے تو ہر مومنٹ کو آپ کو یوٹرلائز کرنا چاہیے اچھے دریگے سے اور ٹائم کے اوپر ایک بڑا اچھا کوڈ بھی ہے نا کلنگ ٹائم is not murder it is suicide اب کہنے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹائم کل کرتے ہونا تو آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ کے اوپر سارا ایفیکٹ پڑتا ہے ٹائم کے کل ہونے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں بچے گا آپ سکسسول نہیں ہو پاؤگے جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ ہوگا اب ڈاون کے حساب سے اگر ہم سپیشیز کی بھی بات کریں تو ایسے سپیشیز جو کہ strongest ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ survive نہیں کرتے نہ کہ جو سب سادہ intelligent ہوتے ہیں وہ survive کرتے ہیں بلکہ ایسے سپیشیز survive کرتے ہیں جو کہ adaptable to change ہوتے ہیں جیسے کہ بہت ہی simple example camellion کی ہے یعنی جو گرگٹ ہوتا ہے وہ basically اپنے survival کو ensured کرنے کے لیے رنگ بدلتا ہے تو camellion basically blend ہو جاتا ہے اپنے environment کے اندر تو وہ adaptable to change ہے basically اسی طرح اگر ہم انسانوں کے بھی بات کریں تو ایسے انسان جو کہ adaptable to change ہوتے ہیں ان کا survival ensured ہوتا ہے جیسے for example technology کی اگر بات کریں تو ایسے لوگ جو کہ adaptable ہوتے ہیں technological advancements پہ یا technological gadgets پہ وہ لوگ بہت زیادہ grow کر سکتے ہیں زندگی میں اب ڈاون کا ایک بڑا ہی کمال کا quote ہے a scientific man ought to have no wishes no affections a mere heart of stone اس کا مطلب basically یہ ہے کہ جو بھی بندہ scientific طریقے سے چلتا ہے یا logic کی base پہ چلتا ہے زندگی میں اس کے اندر کوئی desires نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ desires کی limitation کو جانتا ہے کہ desires جو ہیں وہ unlimited ہیں اور ان کا کوئی end نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس trap پہ نہیں پھستا ایسا بندہ جب بھی بولے گا تو brutally honest ہو کے بولے گا اس کے علاوہ کوئی action بھی لے گا تو brutally honest ہو کے action لے گا اور اس طرح کا انسان پتھر دل ہوتا ہے وہ کبھی بھی emotions کی base پہ act نہیں کرتا اب ایسا نہیں ہے اس کے اندر emotions نہیں ہوتے ہوتے ہیں لیکن وہ emotions کی base پہ کبھی بھی act نہیں کرتا logically reality کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے اور پھر اس کے حساب سے act کرتا ہے جیسا for example آپ کوئی business کر رہے ہو اور اس میں آپ ایک particular product بنا رہے ہو اگر آپ کی ایک particular kind of product کی liking ہے اور اس کی demand market میں نہیں ہے تو پھر وہ biased ہو گیا decision وہاں پہ آپ کو brutal ہونا ہوگا وہاں پہ آپ کو customer کے shoes میں جا کے سوچنا ہے کہ customer کو کس طرح کا product پسند آئے گا وہاں پہ آپ کا bias نہیں چلے گا اب Darwin کا ایک اور point ہے کہ اگر آپ کو کسی کی worth بتا کرنی ہے کسی انسان کی تو آپ اس کی friendships کو دیکھو اب friendship جو ہے وہ basically ایک ایسا bond ہے جس میں mutual respect ہوتی ہے mutual trust ہوتا ہے تو جو آپ کے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کو سب سے اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو وہ ہی بہتر آپ کی worth کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور یہ بات کئی بھی جاتی ہے کہ جو انسان اچھا ہوتا ہے اس کا دوست بہت پرانا ہوتا ہے مطلب کافی سالوں سے دوستی ہوتی ہے اب دوستوں کا کیا ہوتا ہے کہ mutual understanding بھی ہوتی ہے یعنی ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے care بھی کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے ایک دوسرے کا لیکن دوستیاں بھی جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے جس میں آپ 24 گھنٹے ساتھ نہیں رہتے یعنی کہ جیسے سکول کی دوستی ہو گئی تو جب سکول کا ٹائم ہے تب ایک ساتھ ہیں نہیں تو ادروائز ساتھ نہیں ہیں اور ایک ہوتی ہے کہ جب 24 گھنٹے ساتھ ہیں جیسے فر ایزمپل ہوسٹل ہوتا ہے تو ہوسٹل میں 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں ایک ساتھ کھاتے ہیں ایک ساتھ پیتے ہیں تو اس دوستی میں ایک الگی لیول کی depth ہوتی ہے اور جو دونوں لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اب ڈاون کے حساب سے جب بھی فالس انفرمیشن یا جھوٹی انفرمیشن پھیلائی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ سپریڈ کرتی ہے جلدی سے اور اس کا امپیکٹ بھی بڑا تگڑا ہوتا ہے لیکن وہ بہت لمبے عرصے تک چل نہیں سکتی اور ایونچولی سچ سامنے آئی جاتا ہے جیسے فار ایزمپل بہت سارے ایسے سیلیبرٹی فگرز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ریومرز پھیلتی ہیں میں نے اکثر سنایا ہے کہ ڈیتھ ریومرز پھیلتی ہیں کہ فلانا بندہ مر گیا حالانکہ وہ کچھ بھی سچ نہیں ہوتا لیکن اس ٹائم پہ وہ چیز واقعی بہت تیزی سے پھیلتی ہے تو پاورفل تو ہے وہ ایک امپیکٹ کریئٹ ضرور کرتی ہے وہ لیکن بعد میں سچ سامنے آ بھی جاتا ہے خیر اور یہ چیز لوگوں میں ہوتی ہے کہ پوزیٹیوٹی سے زیادہ وہ نیگٹیوٹی کو تیزی سے پھیلاتے اس کو زیادہ شیئر کرتے جو گوسپنگ ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اب ڈاون کے ساب سے اگر آپ کو ہائیس لیول آف موریلٹی پہ پہنچنا ہے موریلٹی بیسیکلی سنس آف رائٹ این رونگ اس کے اگر ہائیس لیول پہ آپ کو پہنچنا ہے تو آپ کو بیسیکلی یہ چیز ریلائز ہونی چاہیے کہ آپ کے تھوٹس جو ہیں جو بھی آپ کے مائنڈ کے اندر آتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں یعنی کہ کس طرح کے تھوٹس آپ کے مائنڈ کے اندر آ رہے ہیں یہ چیز آپ کنٹرول کر سکتے ہو خود کیونکہ اگر آپ اس چیز کو ڈینائی کر دیتے ہو تو پھر تو دنیا میں کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے تھوٹس آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں تو آپ سمالس پوسیبل لیول پہ بھی انیشیٹیو لو گئی نہیں کبھی حالانکہ آپ کے تھوٹس جو ہیں it is one of the few things کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہو آپ کس طرح کا content consume کرتے ہو اس سے بہت زیادہ فرق بڑھتا ہے آپ کے تھوٹس پہ اگر آپ اچھے طریقے سے اپنے تھوٹس کو کنٹرول کر سکتے ہو اور آپ پوری طرح سے self aware ہو تو پھر آپ کو آسانی سے کوئی بھی انسان manipulate نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ کا کنٹرول نہیں ہے اپنے تھوٹس پہ تو آپ ایک puppet کی طرح بن جاؤ گے جو کہ actual میں نظر تو آئے گا کہ وہ خود ہی چل رہا ہے لیکن پیچھے سے اس کو کوئی اور چلا رہا ہے اب ڈاروین کے حساب سے اگر ان کو زندگی گزارنے کا ایک اور موقع ملتا تو وہ ایک ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ poetry پڑھتے اور music سنتے اب دیکھا جائے تو چارلز ڈاروین جو ہیں وہ naturalist ہیں biologist ہیں اس ویلڈ کا کوئی تعلق نہیں بنتا music کے ساتھ یا poetry کے ساتھ لیکن یہ وہ بات ہے کہ کسی نہ کسی art form سے آپ کو connected رہنا چاہیے چارلز ڈاروین بھی کسی نہ کسی art form کے ساتھ connected رہنا چاہتے تھے کیونکہ کسی بھی art کے ساتھ جب آپ connected رہتے ہو تو وہ آپ کے soul کو feed کرتی رہتی ہے اب دیکھا جائے تو جو poetry یا music ہے یہ دونوں ہی بڑی کمال کی arts ہیں لیکن ضرور نہیں ہے کہ آپ جو art کے ساتھ connection بنانا ہے وہ آپ ان دونوں کے ساتھ بناو وہ کوئی بھی creative art ہو سکتی ہے وہ painting بھی ہو سکتی ہے وہ writing بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ضروری چیز یہ ہے کہ زندگی میں آپ اپنے کام کے ساتھ کسی نہ کسی art form سے بھی جڑے رہو تو viewers I hope اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر واقعی سیکھنے کو ملا ہو تو please ویڈیو کو like کریں share کریں اور چینل کو ضرور subscribe کریں thank you so much اللہ حافظ